بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاس لیکچر میں ہم نے سیل تھیوری سیل میمبرین کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کچھ پوائنٹس جو تھے میں یہاں پہ مزید ریپیٹ کرنا چاہوں گا سیل میمبرین اور سیل وال کے ڈیفرنس کے حوالے سے کیونکہ یہ ڈیفرنس ہائی یلڈ ہے اگزیمز میں پوچھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا جو سا ڈیفرنس سیل وال اور سیل میمبرین میں ہے وہ یہ ہے کہ جو سا ڈیفرنس ہے وہ کمپوزیشن کے حوالے سے ہے سیل میمبرین ہے وہ بنتی ہے لپیڈز پروٹینز اور کاربو آئیڈریٹس میں اور سیل وال وہ پلانٹس کی بنتی ہے سیل لوز سے اور فنگس کی بنتی ہے کائٹن سے تیسرا جو سا ڈیفرنس ہے وہ اس کے فنکشن کے حوالے سے ہے سیل میمبرین کا مین فنکشن وہ ہے ٹرانسپورٹیشن ایدر یہ ہے کہ سیل کو یہ شیپ بھی دیتی ہے اس کو پروٹیکشن بھی دیتی ہے لیکن اس کا مین فنکشن ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہے جبکہ سیل وال کا جو انسا مین فنکشن ہے وہ اس کی پروٹیکشن شیپ اور ریجیڈریٹی کے حوالے سے ہے مطلب سیل وال کا اگر پوچھے بھی مین فنکشن کون سا ہے تو وہ پروٹیکشن اور شیپ ہے جبکہ سیل میمبرین کا جو انسا مین فنکشن ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے مطلب آل دو کہ یہ پروٹیکشن اور شیپ بھی دے رہی ہے نہیں ہوتی coming to our present topic آج ہم discuss کریں گے cytoplasm کو تھوڑا سا discuss کریں گے اور اس میں جو سے مزید organelles جو پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم step by step discuss کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے جو انسا سائٹو پلازم کو discuss کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا بھی یہ جو انسی اس کی outermost boundary cell کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں cell membrane اس کے جو انسی اندر چیز پڑی ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں cytoplasm اور درمیان میں اس کے سینٹر میں جو جو پڑا ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے یہ جتنا بھی حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے cytoplasm اب cytoplasm میں جو انسا ہوتا ہے وہ 90% water ہوتا ہے cytoplasm کی جو انسی composition میں 90% water ہوتا ہے اور اس کا جو انسا soluble part ہے جو کہ مطلب حل ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں cytosol 90% اس میں water ہے اس کا جو انسا soluble part ہے اس کو ہم کہیں گے cytosol اور اس میں present کیا ہوتا ہے اس میں present ہوتا ہے سیل اورگنیلیس آپ سیل کو بلکل اس طرح سے تصور کریں بھی سیل ہے پورا سیل جو انسا ہے وہ ایک فیکٹری ہے ٹھیک ہے نا سیل میمبرین ہے وہ اس کی آؤٹرموسٹ باؤنڈری والا ہے اس کے اندر فیکٹری کے اندر جس طرح ڈیفرنٹ یونٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کر رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے سیل کے اندر بھی ڈیفرنٹ یونٹس ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیل اورگنیلیس ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان یونٹس کو یعنی کی ان کے نام پڑھتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو انسا مین آ جاتا ہے وہ انڈو پلازمی کریٹیکولم ہے اس میں نیوکلیس بھی آ جاتا ہے اس میں گولجی اپریٹس آ جاتا ہے لائیسوسوم آ جاتا ہے رائیبوسوم آ جاتے ہیں مائٹو کونڈری آ جاتے ہیں ان کو ہم مزید تفصیل سے ڈسکس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ مین آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کنسپ بنانے کے لیے بھی it's like a factory it's like a whole unit اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے سیل اورگنیلیس اپنا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کر رہے ہیں پورے سیل کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس میں کونسے سیل اورگنیلیس ہیں وہ میں نے آپ کو ان کی یہ لسٹ بتا دیا ہے اب مین اس کا سیٹو پلازم کا مین کام کیا یہ سٹور ہاؤس ہے اس کے اندر جتنی بھی سیل کی دنیا وہ اس کے اندر بستی ہے سیٹو پلازم کے اندر ہی بستی ہے مین سٹور ہاؤس ہے اس میں مطلب لائیف سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیمیکلز ہوتے ہیں ان سیل اورگنیلیس سے ریلیٹڈ جتنے کیمیکلز اور اس میں جتنے بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں سائٹو پلازم میں پائے جاتے ہیں تو مین ہم نیکسٹ آتے ہیں اب سیل آرگنیلیز کی طرف ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اینڈو پلازمیک ریٹی کولم کو اب یہ اینڈو پلازمیک ریٹی کولم ہے کیا یہ بسیکلی ہے ایک نیٹ ورک آف چینلز ہے بلکل اسی طرح ہم بھی فرض کریں یہ نیوکلیس ہے اور یہ اس کی مطلب سیل جون سا ہے اس کی سیل میمبرین ہے تو نیوکلیس سے لے کے سیل میمبرین تک جو نیٹ ورک آف چینلز ہے نا ایکسٹینڈنگ between the nuclear membrane and the cell membrane اس نیٹ ورک آف چینلز کو ہم کہتے ہیں اینڈو پلازمیک ریٹی کولم میں دوبارہ سی ریپیٹ گرٹا ہوں نیوکلیر میمبرین اور سیل میمبرین کے درمیان جون سا یہ نیٹ ورک آف چینلز ہے جون سا یہ چینلز بنے ہوئے ہیں اس نیٹورک آف چینل کو ہم کہتے ہیں اینڈو پلازمک ریٹیکولم اس کا ہم نے نام رکھ دیا اینڈو پلازمک ریٹیکولم اس کی ایکسٹینشن پھر کیا ہوگی between the nuclear membrane and cell membrane this نیٹورک آف چینل اس کا اینڈو پلازمک ریٹیکولم دوسری جون سی چیز اس میں ایمپورٹنٹ ہے exam point of view سے اس کی جون سی نیٹورک آف چینل اس کی جون سی میمبرین ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹر نے اس concept کو دوبارہ سے سمجھئے گا فرض کریں یہ cell ہے اس میں یہ نیوکلیس ہے اور یہ نیٹورک آف چینل ہے اب جون سی نیٹورک آف چینل کی اپنی میمبرین ہے نیٹورک آف چینل جو اس میں present ہے اس کی جون سی یہ والی اپنی میمبرین ہے یہ والی نیٹورک آف چینل کی جون سی یہ اپنی میمبرین جس کے اوپر میں یہ مارکر لگا رہا ہوں اس میمبرین کو ہم کہتے ہیں سسٹر نے نیٹورک آف چینل کی اپنی میمبرین جو کے سیپریٹ کر رہی ہے سائٹوپلازم اور اینڈوپلازمی کریٹوکلم کے جو چیزیں اندر ہیں اس میمبرین کا نام ہے سسٹر نے ٹھیک ہے جی اب اینڈوپلازمی کریٹوکلم جو ان سے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے رف اینڈوپلازمی کریٹوکلم اور ایک ہوتا ہے سمود اینڈوپلازمی کریٹوکلم rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum اب smooth کو ہم smooth اسی وجہ سے کہتے ہیں بھی اس میں ribosomes present نہیں ہوتے ribosomes is like a dots یہ دیکھیں یہ والے جن سے dots آپ کو نظر آ رہے ہیں these are called ribosomes تو جن سر smooth endoplasmic reticulum ہوگا اس میں ribosomes نہیں ہوں گے جبکہ جن سر rough endoplasmic reticulum ہے اس میں ہمیں ribosomes ملیں گے اب ribosomes کا fame function جو انسا main ہوتا ہے وہ ہوتا ہے protein synthesis یہ دیکھیں ribosomes کا جو main function ہے وہ ہے protein synthesis تو کیونکہ rough endoplasmic reticulum میں ribosomes present ہیں اسی وجہ سے جو انسے rough endoplasmic reticulum یہ کیا کروائیں گے protein کی synthesis کروائیں گے جبکہ smooth endoplasmic reticulum اس میں ribosomes نہیں ہوتے تو ان میں protein synthesis نہیں ہوگی ان میں کیا ہوگا ان میں lipid metabolism ہوگا یہ بھی ایک high yield point ہے rough endoplasmic reticulum اور smooth endoplasmic reticulum کے درمیان ڈیفرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے rough کو rough کیوں کہتے ہیں ribosomes present ہے ribosomes کیا کرواتے ہیں protein synthesis smooth کو smooth کیوں کہتے ہیں کیونکہ ribosomes نہیں ہیں اب ribosomes نہیں ہیں تو protein synthesis نہیں ہوگی کیا ہوگا lipid metabolism ہوگا اب ہم endoplasmic reticulum کے main functions کو ہم ایک جگہ پہ compile کر لیتے ہیں پھر اس کے main functions کیا کیا ہوگے سب سے پہلے جونسہ اس کا main function میں نے لکھا یہ دیکھیں mechanical support آپ یہ دیکھیں اگر یہ cell ہے یہ nucleus ہے تو یہاں سے network of channels شروع ہو رہا اور یہاں تک جا رہا ہے جس کو ہم endoplasmic reticulum کہہ رہے ہیں یہ channels جونسے ہوتے ہیں یہ بھی cell کو support پروائیڈ کر رہے ہیں cell میں stability لے کے آتی ہیں یہ channels اسی وجہ سے اس کا ایک main function وہ mechanical support بھی ہے دوسرا اس کا جونسہ main function ہے وہ transportation transportation within the cell within the cell and across the cell مطلب کیا دیکھیں اب rough endoplasmic reticulum میں اس میں protein synthesis ہوئی ہے smooth endoplasmic reticulum میں اس میں lipid کا metabolism ہوئے تو جو چیزیں اس کے اندر تیار ہو رہی ہیں اس کو سپلائی کے لیے ہم نے باہر بھیجنا فرض کرو سیل سیل نے اس کو نیوکلیس میں جو چیز تیار ہوئی ہے یہاں پہ جو چیز تیار ہوئی ہے اس کو ہم نے باہر بھیجنا ہے تو یہ جونسی transportation ہوگی نا یہ through these network of channels ہوں گی تو اس کا main جونسہ function وہ اور یہ کیا کروائیں گے لپیڈ میٹابولیزم اور پانچمہ اس کا فنکشن ہے وہ ڈی ٹاکسی فیکیشن ہے مطلب ہاں سیل کے اندر جو بھی زہریلے مادے بن رہے ہیں اس کو ڈی ٹاکسی فائے کرنا ٹھیک ہے نا اور ڈی ٹاکسی فائے کر کے اس کو سیل کے باہر نکالنا ٹرانسپورٹیشن اس کی سیل سے باہر کرنی تو یہ بھی اس کا ایک مین فنکشن ہے پانچ مین فنکشن ہم اس کو دوبارہ سی ریپیٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کیا مکینیکل سپورٹ بکوز دیز آر دنیٹ ورک آف چینلز جب چینلز ہیں سیل کو سٹیبلیٹی دے رہے ہیں سیل کو سٹیبل کر دے ہیں اسی وجہ سے یہ مکینیکل سپورٹ پروائیڈ کر دے ہیں سیل کو دوسرا میں ان فنکشن کیا ہے ٹرانسپورٹیشن جو چیزی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں جو وہ زہریلے مادے جن کو ڈی ٹاکسی فائے کر رہے ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن within the cell and across the cell تیسرا کیا ہے رف اینڈوپلازمی ریٹکولم میں پروٹین سنسیز ہوتی ہے چوتھا کیا ہے سمود اینڈوپلازمی ریٹکولم میں لپیڈ میٹابولیزم ہوتا ہے اور پانچواں ڈی ٹاکسی فیکیشن ہوتی ہے